آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں گھر توڑ دیجئے نہ خصہ ختم ہو گیا وہ تو ضرورتی نہیں ہے آپ کو آپ گھر توڑ دیجئے اتر پردیش کے چیف فنسٹر تو سوپر چیف جسس بن چکے ہیں وہ خود اپنی عدالت میں کسی کو کنوک کریں گے اور گھر توڑ دیں گے ابھی سے گھر توڑ دو آپ رول آف لاغ رول آف لاغ کو تو برباد کر رہے ہیں آپ جو گھر توڑا گیا آفرین فاطمہ کا وہ تو اس کی ماں کے نام پہ تھا آپ نے جھوٹی نوٹیس دی آپ نے جھوٹا کہا کہ پہلے نوٹیس دی آپ کو کوئی اختیاری نہیں ہے گھر توڑنے کا اگر ہائے حمد بھاشپا والے توڑا ٹینی کا گھر کیوں نہیں توڑتے اب اس پہ تو پانچ پر لوگوں کے حتیہ کا الزام ہے سوپریم کورٹ نے بیل کینسل کی یہ کھولی نفرت کی مثال ہے مسلمانوں کے خلاف یہ کھولی نفرت کی مثال ہے کلیکٹیف پنیشمنٹ بھارت کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں بھاشپا والے اور پولیس سیشن میں لی جا کر پولیس لٹوں لٹوں سے مارتی ہے اور بھاشپا کے ایمیلے بولتا ہے ریٹن گفت ہے ہاتھ توڑ دیتے ہیں بچوں کے پیروں پہ سروں پہ مارتے ہیں یہ پولیسنگ ہے آپ کی یہ آپ کا human rights کا یہ معاملہ ہے آپ کا ارے آپ arrest کریے کوٹ میں conviction دلائیے اگر آپ کا ثبوت ہے تو اور جھارکند میں آپ نے پندرہ لوگوں پر گولی چلا دی جو مسلمان بچوں کی ہتھیا کر دی ایک کی جسم میں چھے گولیاں کیا ہو رہا یہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جھارکند میں جو فائرنگ ہوئی ہے آپ کی جھوٹ اسی ابھی سامنے آ گئی کہ وہ گھر آپ نوٹیس دے رہے ہیں اس لیڈی جو ایکچول اونر ہے مہیلا اس کے پتی کو دے رہے ہیں آپ کی جھوٹ یہ سامنے آ گئی دوسرا آپ کی جھوٹ یہ کہ ٹیکسز دیے جا رہے ہیں یہ آپ کی دوسری جھوٹ تیسری جھوٹ آپ کے کیامراز تھے لائیو دکھا رہے تھے ہتھیار دکھا ہے آپ کو اچھا اگر ہتھیار ملا بھی تو سینو آفینس کو پریزور کرنا چاہیے نا آپ نے اس کو بھی برباد کر دیا یہ کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے دیکھیں دیش کے پدان منتری کو پریشانی شروع ہو گئی جب اپنے بھاشن میں بھوج میں میں نے انہی کے ایک سانسج سری برون گاندی کا ڈیٹا کو جنتا کے سامنے رکھ دیا کے کے اندر سرکار کے پاس پچھ پن لاکھ سے زیاد سینکشن پوس کے ویکنسیز ہیں تو فوراں پدان منتری کو لگا کہ اب اصل مدے پہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں اسی لیے پدان منتری نے ہر بڑھا ہٹ میں یہ اعلان کر دیا کہ دوہزار چوبیس تک دس لاکھ نوکریاں دی جائیں گی یعنی ہر سال پانچ پانچ لاکھ نوکریاں ہم دیش کے پدان منتری سے پوچھنا چاہ رہے کیا ہے یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے دوہزار چودہ میں دیش سے کہا تھا کہ میں ہر سال دو کورڈ نوکریاں دوں گا تو آٹھ سال میں تو سولہ کورڈ نوکریاں آپ کو دینا تھا آپ بھول گئے اس کو اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چوبیس میں کیونکہ چنان ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا اور راجستان کا مدیب وزر شتیزگر کا چنانہ ہو ہے گجرات کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پانچ پانچ لاکھ نوکریاں دوں گا بھئی سولہ کورڈ نوکریاں کا کیا ہوا آپ بتا دیجی ہم کو وہ کیوں نہیں دی آپ نے اور یہ جو دس لاکھ نوکریاں آپ بول رہے ہیں دس لاکھ نہیں پچپن لاکھ سنٹرل گورنمنٹ کے پاس سینکشن پوسٹ ہے آپ کیوں نہیں دیتے وہ دس لاکھ کیوں دے رہے ہیں آپ اور تیس چوتھی بات یہ ہے کہ آٹھ سال میں آپ نے تو کانٹریکچل اپوائنٹمنٹ آپ نے اپوائنٹ کیا جس کو ہندی ہندی میں کہتے ہیں کہ سنویدہ کنن جاری یعنی کوئی بھی کسی کو ہائر کرے گا فائر کرے گا خیمتیں سرکار کی وجہ سے بڑھ رہی ہے تو اس کی نو تنخواہ نہیں بڑھے گی مانے خسم سے سلیوری کرے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو کچھ نہیں کیا ڈالر تو اب خریب سیونٹین ایٹ سیونٹین این روپیز ہو چکا ہے انیمپلائیمنٹ بھارت میں سیونٹ پوائنٹ ایٹ تری ہے آپ تو پہلے سال ہر سال دو کور وہ جھوٹ ثابت ہوا جبکہ سولہ کور نوکریہ ملنی چاہیے تھی انیمپلائیمنٹ سیونٹ پوائنٹ ایٹ تری ہے انفلیشن ہائیسٹ ہے اور آپ کے ہی کے اندر سرکار میں دس لاکھ نہیں پچپن لاکھ سے زائد ویکنسیز ہے اس کو فل کر آپ پورا انفلیشن کو کنٹرول کریے اس کا بر بات ہی نہیں ہوتی اور اعلان کر دیے کیونکہ چو آپ چناؤں ہے گجرات کے پھر اس کے بعد آہ دوسرے کرناٹک ہے مدیہ پہر راجستان چھتیزگر ہے چوبیس میں چناؤں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ پانچ لاکھ دیں گے سب سے پورے ویش میں اگر پوری ویش میں اگر کہیں نوجوان یوبا بیروزگار ہے تو بھارت میں ہیں اور پدان منتری ہونٹ کے مو میں زیرہ دے رہے ہیں ایم آئیم کے خائدین نے انجن بولیدہ شاستی پورا مروڈ وینڈنگ کے کام کا موینہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پٹانا پرکتی پروگرام کے تحت میں بہرشتہ رسدہ دی نویچی صاحب کی ہدایت پر موزم خان صاحب بہادرپور ایم آئیم آئیم صاحب کی نگرانی میں آج انجن بولید سے شاستی پوراں تک کا جو روڈ وینڈنگ کا کام ہے یہ سلسلے میں زورال کمیشنر اشک سمرات صاحب متعلقہ ٹون پلانی کے اوجدہ رامدہ صاحب اور ڈپٹی ملسپل کمیشنر راجندر ریٹی صاحب اور انجنیرنگ انجنیرنگ سیکشن کے یہی صاحب روی کمار اور ای لکشمہ ریٹی لکشمہ ریٹی صاحب میں اور ہمارے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور مطمدین مل کر انجن بولی سے لے کر نئی سوٹل تک کا ہم لوگوں نے پورا پیدال دورہ کیا اس دورے کے اندر جتنے حضرات کیونکہ کنسلڈیٹر کے ساتھ میں جو ڈاکومنٹ پیش کیا گیا خریب خریب ایک سو پجاز جو ڈاکومنٹ پیش کر چکے ہیں اور باقی دو سو ساٹھ کے اندر ایک سو کلر کے لوگ جو ڈاکومنٹ نہیں دیئے ان تمام لوگوں کو جنرل کمیشنر صاحب نے سمجھا کر کیونکہ مطابق کیونکہ روڈ وائنڈنگ کرانا وہ ضروری ہے بہت کنجسٹڈ ایڈیا ہو گیا بلکر وہ لوگ تمام لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ہر دکان کو جا کر جنرل کمیشنر صاحب خود بزداد خود جو ہے اکنالیجمنٹ کرتے ہوئے جو ہے کئی مکانے انظاروں کو جو ہے آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ لے کر جو ہے اگنالیجمنٹ ہونکا بھی شکتہ خود اپنے صدر صاحب کے سخت کیونکہ بولے کہ یہ خود پرابلم ہو رہا بلکے تو آج ہم لوگوں نے پٹانا پرگتی پروگرام کے اندر بھی جو ہے جتنے بھی ہمارے ناپس سب کنٹا ڈیویزن کے اندر ڈیویریز کا کام ہو رہے ہیں جو مینولز کا چھوٹے مینولز کا کام ہو رہے ہیں جہاں پہ بھی لیکیز واٹر لیکیز رینڈو اور ڈینڈیج اور فلوز رینڈو تمام کاموں کا ہم پیچھلے بارہ دن سے مستشل ہماری ایریا میں پھیڑتے ہوئے ہم کام کو جہاں گریونچس کو ہم ریکٹیفیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سترہ تاریس تک کا مزید پٹھانا پرگٹی پروگرام کے اندر گلزار نگر کا ایڈیا ہے سنجے گاندینگر کا ایسی لاحوں کے اندر چھوٹا توم کا علاقہ ہے ہل کالنی کا علاقہ ہے مزید تین دنوں کے اندر لاحوں کو بھی کنٹ کریں گے اور تمام محانس جو ہے جنرل کامیشتر صاحب خود یہاں پر آ کر دینے کے ویے سے مضمین ہے اور ہر آدمی ڈاکومنٹ دے رہا ہے انشاءاللہ تعالی ایک آدم مہینے کے جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت